بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سولہ جولائی ہے اور دن ہے منگل کا جو تحریری حکم نامہ آیا ہے جسٹس میہ گولہ صاحب اور انگزیب صاحب کی جانب سے سنم جابید کیس میں اس میں نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں پانچ صفات کا یہ حکم نامہ ہیں اس میں میں آپ کو اتاتا ہوں کہ کیا چیزیں ہیں اور اٹائجنل پاکستان منصور عثمان آوان صاحب کو جمعیرات کے دن ساڑھے نو بجے عدالت میں طلب کر لیا گیا ہے اور عدالت ان سے کچھ اہم نقاط پر معاملہ چاہتی ہے اور یہ بھی آپ کو اتاتا ہوں کہ یہ فیصلہ آئے گا اس فیصلے کا برای راست عمران خان کے کیسز پر نو مئی کے کیسز پر تحریک انصاف کے کیسز پر پاکستان کے عام شہریوں کے کیسز پر برای راست اس کا اثر بھی ہوگا جو تحریری حکم آیا ہے اس میں ایک تو عدالت نے بتایا ہے کہ سنم جابید کو پانچ ہزار روپے کے زمانتی مچلکوں پر رہا کیا جا رہا ہے اور عدالت نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو یہ رٹ آئی تھی ہمارے پاس غیر قانونی طور پر ان کو حراست میں لینے کی اس رٹ کو زمانت میں تبدیل کرنے یا ایف آئی آر خارج کرنے کے لیے اپنا اختیار ہم استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ چیز انہوں نے مانگی نہیں تھی وہ چیز تو مانگی نہیں تھی تو عدالت کہہ دیا ہے کہ ہم نے آئین کو کیونکہ دیکھنا ہوتا ہے اور جو بنیاد انسانی حقوق ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے عدالت نے تو عدالت اپنے اختیارات استعمال کر سکتی ہے اور وہ اختیارات عدالت نے استعمال کی ہے اس کے علاوہ عدالت نے اٹھارہ جولائی کو یعنی جمعیرات کے دن بھرسوں اٹائنجنل پاکستان کو طلب کیا ہے اور بتایا ہے کہ ہم نے اٹائنجنل کو اس لیے طلب کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ انتہائی اہم آئینی معاملہ ہے انتہائی اہمیت کا حامل معاملہ ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سنم جعوید بھی اگلی سماعت پر کمرہ عدالت میں پیش ہوں اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ سنم جعوید کسی طرح کا کوئی بیان نہ دیں تاکہ ان کا کیس وہ خراب نہ ہو آئی جی اسلام آباد کے جو ان کا رویہ تھا اس کو سراہا گیا ہے اور ان کے طرز عمل کو سراہا گیا اور کہا گیا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ سنم جعوید کو اسلام آباد کے حدود سے کوئی نہ لے کر جائے اور کوئی نہیں لے کر گیا اور ان کو کہا گیا کہ سنم جاوید کو سالے پانچ بجے پیش کریں تو سنم جاوید کو پیش کیا گیا عدالت نے بتایا اپنے حکم میں کہ جاوید اکوال خان نے اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے ریٹ دائر کی ان کی بیٹی کی عمر سنم جاوید کی عمر اٹھتیس سال اور دو بچوں کی وہ ماں ہیں جوڈیشل مجیسٹریٹ کی عدالت سے بری ہونے کے بعد اسلامباد پولیس نے سنم جاوید کو ان کے وکیل کے چمبر سے اغواہ کیا انہوں نے کہا کہ ان کے وکیل نے بتایا یعنی میاں علی شفاق نے کہ سنم جاوید کو ملک محمد عمران کی جانب سے مقدمے سے ڈسٹارش کرنے کے بعد میرے چمبر سے ان کو اغواہ کیا گیا اغواہ اس لیے کہ اس وقت کوئی ورہن نہیں دکھائے گئے اور اس وہ اغواہ ہی ہوتا ہے جب آپ کو ورہن دکھائے بغیر اور بتائے بغیر کسی ایف ای ایر کے بغیر اگر اختار کیا جائے تو وہ اغواہ ہی ہوتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ سنم جاوید کے والے نے بتایا کہ نو مئی دوہزر تیس کے واقعات کے بعد ان کی بیٹی کے خلاف بارہ مقدمات دائر ہوئے جن میں سے چار میں وہ بری ہو چکی ہیں اور باقی مقدمات میں زمانت پر ہیں عدالت حکم نامے میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب پہلے یہ معاملہ ہم نے ٹیک اپ کیا تو ایڈیشنل اٹانی جنرل نوور اقبال دگل صاحب اور ایڈیوٹیٹ جنرل اسلامباد نے پیش ہو کر بتایا کہ انہیں سنم جاوید کے بارے میں کچھ علم نہیں اس کے بعد انہوں نے لکھا اپنے آرڈر میں کہ ہم نے پھر آئی جی اسلامباد پولیس اور ڈی جی ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر کے سنم جاوید کو پیش کرنے کا حکم دیا اور سمات شام ساڑھے پانچ بی تک ملتوی کر دی اس کے بعد حکم میں لکھا گیا کہ سنم جاوید کو اسلامباد کے حدود سے باہر نہ لے جانے کا بھی ہم نے حکم جاری کیا دوبارہ سمات شروع ہی تو آئی جی نے سنم جاوید کو پیش کیا جبکہ ایڈیشن آٹانی جنرل منور اکبال دوگل نے بتایا کہ ایف آئی اے نے سنم جاوید کی گرفتاری کا کوئی برانٹ جاری نہیں کیا ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد نے بتایا کہ سنم جاوید کے خلاف پولیس اسٹیشن بیلی روڈ کوئٹا میں تازیرات پاکستان کے دہت قتل اقدام قتل ریاستی املاک و نقصان پہنچانے لوگوں کو تشدد پر اکسانے سمیت دیگر جرائم اور انصلاح دیشنگردی ایکٹ کے سیکشن سات کے دہت نومبای دوہزار تئیس کو ایف آئی اے درج ہے اور اسپیشل جج انصلاح دیشنگردی عدالت کوئٹا نے بذکورہ مقدمہ میں دس جولائی دوہزار چوبیس کو سنم جاوید کا ورانٹ جاری کیا ہے اچھا ویسے میں یہ کہوں گا کہ جو جج صاحب ہیں ان کی بھی زیارت ہونی چاہیے اصل میں تو کوئی ویب سائٹ ہونی چاہیے جہاں پہ تمام جوڈیشل مجیسٹریٹس تمام ججز کی تصویریں ہونی چاہیے تاکہ جب بھی کسی جج کا چہرہ کوئی دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکے کہ ماشاءاللہ کتنے عظیم یہ ججز ہیں جیسے یہ عظیم جج ہے جس نے ایک بوگس ایف آئی آر میں وہاں سے سنم جاوید کی پشلی تاریخوں میں ورانٹ جو ہے وہ اس نے سائن کیے اور پھر یہاں پہ پولیس آگئی ہے حالانکہ انہوں نے سرکار نے بہت جھوٹ بولا ہے غلط بیانی کیا آگے آپ کو بتاتا ہوں کیا انہوں نے غلط بیانی کی انہوں نے کہا کہ دس جولائی کو سنم جاوید کا ورانٹ وہاں سے جاری ہوئے اور ایڈوکیٹ جنرل کے مطابق ایس ایس بی کوئیٹا نے سنم جاوید کی گرفتاری میں مدد کے لیے چودہ جولائی کو ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آپریشن اسلامباد کو لکھا اور ٹیم روانہ کی اب یہاں پر عدالت نے یہ بھی کہا کہ ان کی ایف ایار پیش کی وہ بہت چھوٹے ٹیکس تھا مگنیفائنگ گلاس سے اس کو پڑا گیا لیکن سنم جاوید کا نام اس ایف ایار میں کہیں نہیں تھا یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک تو اس ایڈی سی کے جج جو کوئیٹا کے ہے جس نے ورانٹ جاری کے ایڈی سی فور کوئیٹا کے جج ان کی تصویر نہیں ہونی چاہی تھی تاکہ ان کی زیارت ہو سکتی اور یہ جو اس ایس ایس پی کوئیٹا ہیں ان کی تصویریں ہونی چاہی ان لوگوں کو بندہ دیکھا تو صحیح کہ پورے پاکستان کو بتا ہے کہ بھوگس اور جھوٹے کیسز ہیں اور آپ دیکھیں کہ بلوچستان ہمارا جو صوبہ ہے ہمارے بلوچستان کے بہن اور بھائی جب سراپی سجاج جاتے ہیں کہ ان کو پینے کا صاف پانی مجیسر نہیں ہے ان کو وہ خدا نہ خواستہ جب وہاں پہ واقعہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے پیاروں کو چارپائیوں پہ رکھ کے جانوروں پہ لات کے ان کو زخمیوں کو ٹرانسٹر کر رہے ہوتے ہیں منتقل کر رہے ہوتے ہیں شفٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بنیادی سہولیات بھی نہیں ہیں اور دوسری طرف جو بلوچستان حکومت ہے سرفراز بکٹی ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہے اتنا پیسہ ہے اس سرکار کے پاس کہ وہ پیسہ بوگس کیسوں میں وہاں پہ سے پولیس کو روانہ کرنے بائیئر یا گاڑی پہ اگر گاڑی پہ بھیجا ہے تو آپ دیکھیں نا کہ اٹھارہ سے بیس گھنٹے اس نے سفر کیا ہوگا گاڑی نے اور اٹھارہ سے بیس گھنٹے میں کتنا پیٹرول لگا کتنا ڈیزل لگا کتنے وسائل لگے کتنا پیسہ لگا اور وہ پولیس جہاں پہ سنم جوید کو لینے آئی پھر وہ لے کے جاتے پھر وہاں پہ دالتوں میں پیش کرتے پھر وہاں پہ سینکڑوں پولیس والے لگاتے سارا کچھ کرتے یعنی اس حد تک یہ چیزیں جو ہے وہ کرنے ہیں اور ویسے وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سنم جوید کو وہاں پہ لے کے جاتے تو اتنی تعداد پیٹی آئی کے حامیوں کی اور پیٹی آئی کے رہنماؤں کی یہاں جمنی ہوتی اسلامباد رالپنڈی اور لخور میں جتنی وہاں پہ ہوتی کیونکہ وہاں سالار خان کاکر جو ہیں وہ بہت ایکٹیم ہیں جو پیٹی آئی کے وہاں پہ رہنماؤں ہیں سالار خان کاکر وہ بہت ایکٹیم ہیں اور جب ان کی آپ ابھی دو دن پہلے بھی انہوں نے کوئی وہاں پہ کنونشن کیا ہے کوئی ایکٹیوٹی کیا ہے تو وہاں پہ جب آپ لوگوں کی تعداد دیکھتے ہیں تو آپ کو یقین نہیں آتا کہ یار یہ بلوجستان میں ہی اتنی بڑی ایکٹیوٹی جو ہے وہ پیٹی آئی نے کیا ہے تو یہ مسئلہ نہیں تھا وہاں پہ سنم جعبید جاتی تو پورے پاکستان میں ان کو جہاں جہاں لے جائے گیا اگر سب سے زیادہ کہیں ورکر اکٹھے ہوتے پیٹی آئی کے تو وہاں پہ ہوتے کوئیٹا میں ہوتے جتنے سالار خان کاکر جو ہے وہ ایکٹیو ہیں اس کے بعد عدالت نے یہ لکھا ہے کہ وہ تو آگے نہیں کہ وہ نامزد نہیں تھی عدالت نے کہا ہے کہ نو مئی دوزہ تیس کی ایک وقوعے میں سنم جعبید کی خلاف متدد مقدمات درج کرنے اور گرفتار کرنے پر جو ہے وہ سوالات اٹھتے ہیں اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک وقوعے میں متدد مقدمات کے درج ہو سکتے ہیں یہی وہ اہم نکتہ ہے جس پہ ٹھائنگل پاکستان کو طلب کیا گیا ہے کہ سنم جعبید نو مئی کو ایک واقعہ میں ملوث ہوئی پھر ہر جگہ ان کو ملوث کر دیا گیا تو ایک ایف آئی آر جب ہو گئی تو ایک سے زیادہ ایف آئی آرز ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی ایک سے زیادہ گرفتاریاں ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی تو عدالت نے کہا ہے کہ یہ معاملہ انتعائی اہم نویت کا ہے آئینی اہمیت کا ہے اور فریقین کو تفصیلی سننے کے بعد اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور عدالت نے مختلف عدالتی فیصلوں کے حوالے دے کر قرار دیا ہے کہ سنم جعبید کے معاملے میں ریاست اداروں کی طرف سے قانون کے خلافرزیوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ سنم جعبید کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں اور وہ ایک سال سے زائد ہو گیا ہے کہ وہ مسلسل قید میں عدالت نے حکم دیا ہے کہ آئی جی اسلامباد یقینی بنائیں کہ سنم جعبید دوبارہ گرفتار نہ ہو اور انہیں اسلامباد کی حدود سے باہر نہ لے جایا جا سکے یہ حکم ہے میاں گلہ سان اور انگیزیب صاحب کا یہ بڑا حکم ہے یہ اہم حکم ہے اور اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اٹران جنل نے اس دن آتے ہیں نہیں آتے یا بتایا جاتے کہ وہ سپرین کورٹ میں مصروف ہیں اور پھر نئی تاریخ اب لگتی ہے کیا ہوتا ہے کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ عدالت نے ایک طرح سے زمانہ تو دی ہے سنم جعبید کو لیکن یہ کہا کہ وہ اسلامباد کی حدود میں رہیں اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ وہ کوئی بیان بھی نہ دیں اور یہ بالکل عدالت نے ٹھیک کیا ہے اس پہ بھی کچھ لوگ تنقید کر رہے تھے میرے خلال تنقید نہیں بنتی یہ چھوٹی بات ہے یہ تھوڑی بات ہے کہ عدالت نے بڑا حکم جاری کیا کہ ان کو یہاں سے نہیں جانے دیا ورنہ جج مرید آباس جائیں وہ تو اتنی جلدی میں تھے کہ ایس اون ایس پاسیبل میں جو ہے وہ ریمانڈ دوں ٹرانزیٹ ریمانڈ دوں سنم جعبید کا اور پروشتان پولیس یہاں سے لے کے فرار ہو جائے سنم جعبید کو تاکہ عدالت اس سے پہلے کہ اسلامباد ایک معاملے کو ٹیک اپ کریں لیکن جب عدالت نے ٹیک اپ کر لیا تو یہ ہو گیا اس کے علاوہ ایک ڈیویٹمنٹ جو ہے وہ یہ ضرور ہے کہ سنم جعبید کو مقدمے سے جو ڈیسٹارج کیا تھا ملک محمد عمران صاحب نے اس کو چیلنج کیا گیا تھا کلی جب اس کو کلی چیلنج کیا گیا مندے کے دنی تو معاملہ جو ہے وہ لگنا تھا ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں ان کے پاس لگنا تھا اور ایڈیشنل سیشن جج افزل مجوکہ صاحب افزل مجوکہ صاحب جو ہیں ان کا یہ ہوا کہ وہ چھوٹی پر تھے تو ایک اور ڈیوٹی جج کے پاس معاملہ گیا انہوں نے واپس کر دیا تو اب وہ بھی جو ہے وہ اٹھارہ جولائی کو سنم جعبید کیا کیس جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج افزل مجوکہ صاحب کے پاس لگا ہوا ہے اور وہاں پہ جج سب یہ ڈیسائیڈ کریں گے یہ نکتہ جو ایک سرکار کی جانب سے ریویو دائر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو یہ ڈیوٹی جج ملک محمد عمران ہے یہ فیصلہ نہیں دے سکتے تھے اس لیے کہ ایک تو وہ ڈیوٹی جج بھی تھے لیکن وہ ایف آئی اے کی ڈیوٹی جج نہیں تھے تو جب وہ ایف آئی اے کی ڈیوٹی جج نہیں تھے تو کیسے وہ ایف آئی اے کے کسی کیس کو سن کر اور اس میں ایک اکیوزڈ کو مقدمے سے ڈسٹارز کر سکتے ہیں یہ سرکار نے پوائنٹ اٹھائی ہوئے تو اگر یہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اب اس کی جمعیرات کس مات ہو بھی پاتی ہے نہیں ہو پاتی کیونکہ اس وجہ یہ ہے کہ میں علی شفاق تو اسلامباد ایک اور مصروف ہوں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ افضل مجھوں کا سب اس کو نیسٹ کسی تاریخ کے لیے رکھنے دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے مجھے پر دعا میں یاد رکھیں اللہ اکنیمہ سب کا حمین آسرو اللہ حافظ